ایک چیز جس پہ یہ جو ساحل انجیو کی ریپورٹ کا میں میں ذکر کری تھی کہ ہر سال جو ریپورٹ آ رہی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج اضافہ ہو رہا ہے ایسے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں سو اس کے قوزس پہ بھی ذرا دیکھیں کہ وہ کیا ہیں کیا ایسے محرکات ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ درندگی جو ہے ہیوانیت جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹی یہ ہے کہ پری ایمٹ کرنے کے لیے پوری سوسائٹی ساتھ آئے لیجسلیٹرز اس پہ زورد لگائیں اور پاکستانیز اوور لیجسلیٹڈ کنٹری یہ ارفان قادر صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں گر آپ ان کو موقع دیں گی وہ آپ کو ہائلائٹ کریں گے کہ کتنے کتنے یہاں پہ لاز بن چکے بات ساری ایمپلیمنٹیشن کی ہے دوسری بات یہ کہ ہم نے ایز ایک قوم اپنی سوچ کیسے بدلنی ہے ایک وائلنس کو ختم کرنے کے لیے دوسرا وائلنس لانا ہے یا ہم نے روٹ کاؤزز کو ایڈریس کرنا ہے فور انسٹنس بلیک ویب کا نام آپ نے سب نے سنا ہے یہ ویڈیوز بنتی ہیں بچوں کی سب سے زیادہ قصور میں یہ تماشا ہوتا رہا ہے اور آج سے نہیں ہو رہا ہے صدیوں سے ہے اس کی صدیوں سے آپ بلے شاہ کی ایک پویٹری میں بھی کئی اس چیز کا ذکر ہوا ہے انسانی انسان اگر حیوان بن جائے تو اس کو انسان کیسے بنانا ہے اس کو واپس کس طرح اپنے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے کئی کئی مجرم ہوتے ہیں جو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کئی کئی ان کے تماشے ہوتے ہیں لوگ ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے ان کے اوپر کام کرتے ہیں ان کے مائنسیٹ کو چینج کرتے ہیں یہ تو بڑا آسان ہے دیکھیں آپ جب ڈیموکرسی نہیں آئی تھی کہ کچھ آپ نے اس وقت مغرب کے ممالک میں بڑی عام گردن چاپ کرنے کا رواج تھا آپ پرانی فلمیں اٹھا کے دیکھ لیں پبلیکلی لوگوں کو بلا کے گردنیں کاٹی جاتی تھی ہینگ کیا جاتا تھا وہ جسم پھاڑ بھی دیے جاتے تھے ویلیم وولیس کا آپ نے اگر سٹوری پڑی ہو بریو آٹ کی تو اس کی چار جگہ اس کے ٹکڑے کاٹ کے پھینکے گئے لیکن آج بھی آپ دیکھیں اگر آپ ڈیولپ کنٹریز کو ذرا دیکھ لیں ان کا چارٹر چیک کر لیں تو وہاں پہ وائلنس بھی کم نظر آئے گا وہاں پہ آپ کو جیلیں خالی نظر آئیں گی اور وہاں پہ آپ کو معاشرے میں سیولائز طریقے نظر آئیں گے نومز نظر آئیں گے کیا کیا ہم نہیں جا رہے ہیں امسادیہ ہمیں وہ چیزوں کی پریکٹس یہاں پہ امپلیمنٹ کرانی ہے فور انسٹنس بلیک ویپ کے لیے جو گروپس کام کرتے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے ان کو روکا جائے ایسی ویڈیوز اور اس مائنڈ سیٹ یہ اگریشن یہ ڈپریشن لوگوں کا کیوں اس چیز میں ریفیوج لینے کی کوشش کریں اور یہ زیادہ نظر آنا شروع ہو گیا جنرل زیا کی دور کی میرے بھائی نے ایکزیمپل دی اس کو صرف گلوریفائی کیا گیا میں نے ریسرچ کی میں سٹوڈنٹ ہوں میں سوشل سائنٹسٹ ہوں اس وقت معاشرے کو انہوں نے اس ٹائم پہ یہ ساری ریڈیکلائزیشن اور اس ٹائم پہ لوگوں کو اتنا دبایا گھٹن کا شکار کیا پوری قوم کو ہیروین کے پیچھے لگا دیا کیسی ان کی باتیں کر رہے ہیں ہم ان کی اس دور کی بٹ آپ ابھی دیکھیں جنرل زیا کی جنرل مشرف کا کیس آیا تھا کوٹ نے کیا آرڈر کیے آپ کی سپیشل کوٹ نے اس کو کیوں سیٹسائٹ کیا گیا بیکوز آپ کے کانسٹوٹیشن میں اس طرح کی گنجائش موجود نہیں ہے میرے بھائی بے شکر جبنی مرضی بات کریں گے یہ کانسٹوٹیشن جب بنا تھا علماء کی پوری علماء کی بھی ایک پیرلل باڈی موجود ہے اور اس آئین کو جب بنایا گیا میرے سے زیادہ سینئر بیٹھے میں زیادہ بات نہیں اس پہ کروں گی اس وقت تمام علماء نے بیٹھ کے اور ہر فکر کے انہوں نے بیٹھ کے اس کے ساتھ کنسلٹیشن میں بنایا آخر معاشروں نے آگے بڑھنا ہے اور قرآن اور سنت نیچر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور تجدید کا اور مجتحد کا یا اجتہاد کا بھی حکم ہے اور اجتہاد کے لیے علماء قرآن کا کام ہے سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی سے کہوں گی کہ خدا کا واسطہ سب سے زیادہ اگر کوئی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں تو ان حضرات میں ہو رہے ہیں جو اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں اور قرآن پڑھانے بچوں کو جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی چلیں مفتی صاحب ذرا بتا دیں کیونکہ آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے ابھی کتا خوف مدرسوں کے اندر مساجد کے اندر اور ان کی پر پروٹیکشن کون کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے ان کی پروٹیکشن کس نے کی ابھی آپ کو پتا ہے نا مفتی تفائید صاحب ہم کس میں ٹرسٹ کریں بہن مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کا جو ناسور یہ جو ویسے کوئی بھی ناسور ہونا تو وہ پوچھ کے نہیں آتا کہ میں نے ناک پہ آنا ہے یا میں نے پاؤں پہ آنا ہے وہ کہیں بھی جسم پہ آ جاتا ہے لیکن وہ جہاں بھی ہوتا ہے درد جسم کو برابر ایک جیسے ہی ہوتا ہے اب کوئی مولانا صاحب ہوں یا کوئی ام این اے صاحب ہوں یا کوئی پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی ہو قانون یعنی قرآن و سنت کے قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور اگر کوئی مولانا صاحب علم کے باوجود ایسا کرتے ہیں تو ان کو زیادہ اگر کسی کی لاش کو ایک دن لٹکانا ہے تو مولانا صاحب کی لاش کو دس دن زیادہ لٹکائیں تاکہ اور زیادہ عبرت کا نشانہ ہے ایسے لوگوں کو مولانا ہی نہ کہا جائے یہ ایک شخص کی بات کو لے کر آپ اس کو پورے معاشرے پر قیاس کر دیں یا معاشرے کی بات ایک شخص کو یہ اقلی طور پر بھی بلکل جس کو میں کہتا ہوں کمزور دلیل ہے اگلی بات آگئی کہ ہمارا یہاں یہ ایسے کیسے کیوں ہو رہے ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتاؤں ساریہ بہن کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو جرم سے روکنے کی طاقت کسی میں وہ مذہب میں ہے یعنی آپ جرم سے سب سے زیادہ تب رکیں گے جب آپ کسی مذہب پہ آپ کو مذہب کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مجھے کیا کہیں گے جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارے سامنے تھنڈا پانی ہوتا ہے ہم اکیلے گھر میں ہوتے ہیں ہم وہاں سے نہیں پیتے ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے لیکن ہمارا عقید ہے ہمیں اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہے ہیں اسی طرح جب ہم معاشرے کے اندر مذہب کو دین اور اسلامی اقدار کو ہم عام کریں اور اسلامی پوائنٹ آف یو سے ہم معاشرے کی رانمائی کریں تو میں سمجھوں گا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ روٹ کاؤزز بھی تب ہی ختم ہوں گے جب یہ سزائیں ہوں گی اس میں ہمارا قصور ہے بنیادی طور پر محرابوں ممبر کا بھی قصور ہے میڈیا کا بھی قصور ہے اور اس سے بڑھ کر ریاست کا قصور ہے یعنی ہمیں جو جتنا بیان کرنا چاہیے تھا ان معاشرتی بیماریوں کو خرابیوں کو ہم پس پیدا دیں اب میڈیا کا کیا مطلب تھا لوگوں کو آپ رہنمائی دیں اور لوگوں کو آپ آگائی دیں لیکن آپ مجھے بتائیں آپ کے معذرت کے ساتھ آپ کا جو سارا میڈیا ہے اگر چوبیس گھنٹے ٹائم میں اس میں سے کتنا ٹائم آپ معاشرے کی اصلاف پر لگا رہے ہیں پلیز ہم سارے سوچیں اگلا ریاست کی ذمہ داری تھی مجھے آپ بتائیں کہ آج ہماری ریاست کے اندر کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے یعنی جن کے خود اپنے پیچھے ریکارڈ چیک کیا جائے تو وہ ان کی ڈیروں کی اوپر مرڈر کے اس کے کتنے کتنے کیسوں والے لوگ کیسے لوگ ہیں اچھے یہ مجھے آپ کہہ رہی ہیں یہ آپ کو نہیں پتا یہ پورے پاکستان کو نہیں پتا ہے تو کم آن پلیز اگر ہم اپنے معاشرے ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو ہمیں یہ کسی پر تنقید کے بجائے پوائنٹ سکورنگ کے بجائے ہمیں ارفان قادر صاحب سے کیونکہ جو قوانین کی بات ہوئی ہے مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے میں بریک سے واپس آکے ارفان قادر صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گی ہم آتے ہیں وہ کون سے لکوناز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقت کے بعد ویلکم بیک پروگرام ایک بھر سے خوش آمدی ارفان قادر صاحب جو لاز کی بات ہوئی تو کہ قوانین تو بہت زیادہ ملک میں اس حوالے سے قانون سازی بھی ہوئی پھر جو لوگ پی ٹی آئی کے اندر مخالفت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ زینب کے کیس سمیت درجنوں افراد کو فانسی بھی ہو چکی ہے لیکن سریاں فانسی کی مخالفت ہو رہی ہے سو یہ سکم کیا ہے معاملہ کیا ہے کہ پریونشن کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں قانون پر امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے نہیں ہے کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے دیکھیں سزاؤں کا جو مقصد ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک تو معاشرے میں ڈیٹرنس پیدا کی جائے دوسرا یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر قانون بھی حرکت میں آتا ہے اور اس شخص کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو اس نے دوسروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے لہٰذا یہ جو سینٹیمنٹ ہے کہ جی کسی نے اگر ایک انسان کو قتل کیا تو ساری انسانیت کو قتل کیا یہ درست سینٹیمنٹ ہے اور اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ان کو مار دیا ان سے جان سے مار دیا تو انہوں نے بہت زیادتی کی اور پھر ان سے نرمی کیسی ان سے بھی جتنی بھی ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں لیکن سخت سے سخت سزا یہی ہے نا کہ آپ جان لے سکتے ہیں اس سے زیادہ تو آپ نہیں کر سکتے اب یہ آپ ان کو لٹکائیں پبلکلی یا نہ لٹکائیں اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ حضور نبی کریم کی جو امت امہ اس وقت مسلمان جو ہیں ان کی جو مجورٹی ہے وہاں پہ کیا پریکٹس ہے دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ کیا زیادہ لوگ جو زیادہ ممالک جو ہیں وہ پبلک ہینگنگز کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیا دنیا میں زیادہ پبلک ہینگنگز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو ہمیں وہ رجحان بھی دیکھ رہے ہیں مولانا کا جو ویو پوائنٹ ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں وہ اپنا اس پہ بڑے وہ بلکل پیشنیٹ ہیں اور اس پہ میں نہیں کہتا کہ وزن نہیں ہے لیکن میں مولانا سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان دنیا کے ان ممالک کو بھی دیکھیں جو کہ زیادہ بڑی تعداد میں مسلمان ممالک بھی زیادہ بڑی تعداد میں جو پبلک ہینگنگز نہیں کرتے اور پاکستان بھی تو اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے یہاں پہ بھی تو پبلک ہینگنگز نہیں ہوتی تو اگر نہیں ہوتی اور جو چاہتے ہیں کہ پبلک ہینگنگز ہوں جو چند لوگ ہیں وہ ووٹ بھی نہیں لے سکتے وہ اسیمبلیوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے تو پھر وہ اگر اسیمبلی میں قانون سازی بھی نہیں کر سکتے تو کیا وہ کسی کا دوسرے کا نکتہ نظر سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے یا وہ بھی نہیں کریں گے تو یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے کہ اس چیز پہ بھی غور کریں بٹ ابھی تو یہ مجورٹی نے یہ قرارداد منظور کی نا عرفان قادر صاحب نیشنل اسیمبلی میں ابھی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجورٹی نے کی لیکن قانون سازی تو نہیں کی مجورٹی نے ابھی جب قانون سازی کریں گے تو پھر اگر وہ مجورٹی قانون سازی لے آتی ہے تو ٹھیک ہے لے آئے مجھ سے انہوں نے question کیا ٹھیک ہے اس میں میں سادیہ بین کی عرض کروں گا کہ یہاں ماشاءاللہ وہ خود سمجھ رہے ہیں بڑے ذمہ دار شخص ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں تو جب انہوں نے اس کو مجورٹی سے اس چیز کو یہ بتا دی ہے منظور کر لیے وہ کہنے کہ صرف قرارداد ہوئی ہے قانون سازی تو نہیں نہیں قرارداد ہے تو قانون سازی کریں یعنی وہ قانون سازی کریں اس کا مطلب ہے کہ قوم تو یہ چاہ رہی ہے اور پھر آپ اس بات سے کیوں نظریں چھوڑا رہے ہیں کہ یہاں پاکستان اسلام کے نام پر لیے گئے یہاں جو چند جو چند لوگ ہیں جن کے مفادات بائے رہے ہیں یا جن کے کاروبار بائے رہے ہیں یا جن انجیوز کے ذریعے سے ماشاءاللہ انہیں چندہ چندہ ملتے ہیں اس کے علاوہ بتائیں پاکستان میں کون سے ایسا مسلمان ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی عملداری ہو کون ایسا بند ہے اللہ اور اس کے رسول کا وہ قانون تو نہیں ہے جو آپ وضاعت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا تو وہ قانون ہے جو کہ ہم سب سمجھتے ہیں عرفان قادر صاحب آپ یقیناً ماہر قانون ہیں آپ کو پاکستان کے کونسٹوٹیوشن جو اس کی جو سلسلہ ہے آپ کو وہ تو پتہ ہوگا لیکن معذرت کے ساتھ آپ قرآن اور سنت کے میری نظر میں شاید اتنے عالم نہیں ہیں کہ آپ قرآن اور سنت کی سمجھنے کا دعویٰ کریں یہی پرابلم ہے میں دعویٰ نہیں کیا میں آپ کا دعویٰ ماننے پر تیار نہیں ہوں اسی طرح میں اسلام کوئنٹ اگل سے قرآن اور سنت کی روشنی میں یعظ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ سے لے کر صحابہ کرام اور جتنی بھی امت مسلمہ جہاں بھی اسلامی قانون رہائے وہاں پر سر عام سزائیں دی جاتی رہی ہیں